موسیقی میٹھی عید کا تیسرا دن آج بھی ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری رہے گا دوستی آرہوں اور رشتہ داروں کی دعوتیں عید ملن پارٹیاں ہوں گی بچے کریں گے والدین کے ساتھ تفریحی مقامات کھروخ ماج مستی حلہ گلہ اور اٹھائیں گے مزے مزے کے خوابوں سے لطف کہیں گشتی کی سواری تو کہیں جھولوں کے مزے بڑے بھی عید کا آخری روز سہر سے پاتے کرتے اپنوں کے سنگ اپ شپ میں گزاریں گے موسیقی بفتگو میں جو ہے وہ ایک محترم جج کو پرسور کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور ساتھ اپنی بزرگی کا اپنے رشتے کا جو ہے وہ واسطہ دیا جا رہا ہے اور اس کو اثر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر یہ بفتگو جو ہے یہ تو گریلو گفتگو نہیں ہے اس قسم کی گفتگو کا گریلو خواتین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر وہ یہ گفتگو کرتی ہیں تو پھر دو ہی چیزیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ کوئیشن کریں کہ یہ کسی نے کیوں ٹیپ کی اس کا بھی حساب ہونا چاہیے اور جس نے آڈیو بنائی ہے اس کا بھی حساب ہونا چاہیے لیکن آپ سامنے آئیں اور آپ شک و شبہ سے بالاتار ہونے کے لیے جب اس کا فروزے کارزٹ کروائیں کیامل کے فیصلے گھر والوں کی کہنے پر ہو رہے ہیں ایسی گفتگو سے گریلو خواتین کا کوئی تعلق نہیں رانا سناؤلہ کا فرنزی کارڈٹ اور از خود نوٹس کا مطالبہ گروپ بندی اور تقسیم پیدا کی جا رہی ہے بابا گینا ٹیپ کی گفتگو درست ہے تو ذمہ داروں سے پوچھ کچھ ہونی چاہیے جن سے مطالب بات ہو رہی ہے انہیں بھی مصطافی ہو جانا چاہیے ریکارڈنگ کرنے والوں کو بھی سزا ملنی چاہیے آڈیو ریکارڈنگ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف برزی ہے عدلیہ پر مسلسل دباؤ ڈاننے کی کوششیں جاری یہ لوگوں کو خریدتے یا بلیک میل کرتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کے لیے چودہ مائی کی تاریخ دے چکی حکومت کو بھاگنے نہیں دیں گے پوری قوم عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے امران خان کا ٹی وی انٹرویو ہلو راکیا کیا ہوگا یار میں تو رات سے نا عمر خلیہ پڑھ پڑھ کے میں سمیں ہی بنا اور لوگ پھر آئے اور عمر کو ایک میسیج بھیجا میں نے کہا تم نے لہور کے جلسے میں موجود تھی وہاں لاکھوں بڑا تھا کسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بڑا ہے اور تو صرف یہ اندازہ نگالوں کے تمہارے لیے کتنی دنیا دوا کر رہی ہے اس وقت ملک میں ایک اور آڈیو لیگ کی گونج چیس چسزہ پاکستان کی پوشتاون کی مباجینہ باتشیت سامنے آگئی ٹیپ میں مہجبی نون کی وکیل خواجہ تاریخ رحیم کی اہلیہ سے گفتگو دونوں خواتین کے ملک کی سیاسی صورتحال اور حکومت سے متعلق باتشیت ایف آئے اس چیز کی تحقیق کرے اور میں یہ گورنمنٹ کے سامنے مدعہ اٹھاؤں گا فیڈل کیبنیٹ کے سامنے اٹھاؤں گا کہ تو سپریم کورٹ کو سکینڈالائز کرنے کی بات پارلیمان کے اختیار پہ اگر اگزیکیٹیو انکروچ کرے نہیں کر سکتی جواب دے پارلیمان کے سامنے اگر جوڈیشری کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتی قانون سازی پارلیمنٹ کا اختیار منطقہ بیوان ہی سپریم ادارہ ہے اسے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا انصاف کا میار سب کے لیے برابر ہونا چاہیے کچھ معاملات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ایک صوبے میں پہلے انتقابات دوسری الیکشن پر اثر انداز ہوں گے ملک احمد خان پاکستان کی جمہوریت بیاسرت ایک انتہان میں ہے ملک بھر میں ایک تقسیم ہے جو سانسش کرنے والے ہیں ان کا کوشش بھی جاری ہے ان کا یہ کوشش ہے کہ صرف اور صرف صبح پنجاب میں پہلے الیکشنز کرمایا جائیں ایسا حل نکلنا چاہیے جس کا فائدہ پارلمان کو بھی ہو جوڈیشری کو بھی ہو وفاق کو بھی ہو پنجاب میں پہلے الیکشن وان یونٹ کی سازش ایسا حل نکالیں جس کا فائدہ پارلمنٹ عدلیہ اور وفاق کو ہو قانون بننے سے پہلے ہی اسے ناماننے کی باتیں کی گئیں اداروں میں تقسیم کا نقصان عوام کو ہوگا ملک معاشر بہران سے دو چار غیر ضروری ایشوز پیدا کر کے وزید مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں بلاول بھٹو زداری کا نوریرو میں کارکنوں سے خطاب سراجر حق کا چہدری شجاعت سے بھی ٹیلیفون ایک رابطہ سیاسی صورتحال میں کردار ادا کرنے پر زور صرف پنجاب میں الیکشن ہوئے تو وزیرعالہ بادشاہ بن جائے گا قاف لیگ ملک پھر میں ایک ہی روز انتخابات چاہتی ہے جہدری شجاعت حسین اقتدار کو طول دینے کے لیے اداروں سے لڑائی پیڈی ایم میں شامل جماعتیں اب سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلا رہی ہیں تمام حرموں کا مقصد الیکشن سے فرار ہے عوام پاکستان کو برما یا شمالی کوریا بنانے کے خواہش پر پانی پھیر دیں گے فواد چہدری کی مخالفین پر تنقید آئین شکن ٹولا صرف اور صرف اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے پیڈی ایم نے تمام اداروں کے خلاف محاذ کھول لیا انہیں معاشر بہرانوں کی فکر ہے نہ ہی معاملات صدارنے کے اہل ہیں حق بنان اتحاد کی جانب سے سپریم کورٹ کے خلاف مہم قابل مضمت ملکی استحکام کے لیے انتخابات کی سوا کوئی راستہ نہیں چہدری پرویزی لاہی کا آسانتکاروں تاچو رہنما اور سابق بلدیاتی نمائندوں سے خطاب امران خان پاکستان کو بہران اور انتشار کی جانب دھکیڑ رہے ہیں قبل از وقت انتخابات کی خواہش نے آئینی بہران پیدا کر دیا وفاقی حکومت عدالتی مداخلت تسکریم کرنے کو تگار نہیں تشدد کی فضا قائم ہونے کا خدشہ ہے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر امریکی جریدے بلومبرگ کا مضمول تہلی کے انصاف آزاد کشمیر میں دھڑے بندی ہم خیال کے نام سے نیا گروپ سامنے آ گیا سردار تنبیر علیاس نے کرپشن کی قیادت کا چاہیے تھا کہ خانہ صدارت الگ کر لیتی اکمل سرگالہ کا چند روز میں لاحے عمل دینے کا اعلان کراچی چھوڑیا گھر کی نور جہاں کو دفن کر دیا گیا عالم ماہرین فورپاس ٹیم لیڈر آمر الخلیلی کی ارمیلی سویٹر کراچی کو حتنی کی پاست موٹم اور تدفین سے مطالق ڈریفنگ سیفر احمانت کنور جہاں کی موت کی تحقیقات کر دیا دوسری حتنی مدود بالا اور سونی کے بھی وائرس کے شکار ہونے کا خرشہ انتظام یا فکر مند مختلف ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ پاک نیوزیلین ٹی ٹوانٹی سیریز کا آخری میچ آج راولپینی میں کھیلا جائے گا مقابلہ ترکیہ اور شام کے زلزرہ زدگان کے نام کر دیا گیا سٹیڈیم نہ آنے والے شائقین بھی پی سی بی کو بزریہ بینک اکاؤنٹ اتیات بھیج سکتے ہیں موسیقی